ہیلو پرینڈز مائی نیم اس کاجل اور آپ سے بھی کا شوابت ہے میرے چینل پر آج ہم ڈسکوز کرنے والے ہیں سیکنڈ فیز کانسلن کے بارے میں جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ سیڈیول جاری ہو گیا ہے اور اب آپ کو پتہ چلے جائے گا کہ مطلب کن کو کن کو موقع ملا ہے اور سیکنڈ فیز والوں کا کتنے پارٹ میں کانسلن ہوگا تو سب کچھ ہم ڈسکوز کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہو تو پلی جانکاری اس چینل کے مادل سے آپ کو پروائیٹ کرتے ہیں تو چلی ہم جان لیتے ہیں سیڈیول دیکھ لیتے ہیں کیا ہے سب کچھ اس میں تو لیٹسی جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو بگیپتی جاری ہوا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کیا لگا ہے فیز ٹو ٹھیک ہے تو اب ہم سب کچھ اس ٹیپ با اس ٹیپ جان لیتے ہیں کیا ہے پورا پروسس آپ کتنے فیز میں کانسلنگ کر سکتے ہو اور کون کانسلنگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کی کیا لکھا ہے کی اکریس مطلب سولہ اگست سے بیس اگست ٹھیک ہے ٹو پارٹ میں ہوگا جیسے پہلے کیا ہوا تھا تھا تھری پارٹ میں ہوگا تھا لیکن آپ کا کانسلنگ دو پارٹ میں ہوگا ٹھیک ہے آپ یہاں ایک ملٹ اس کو ہم جمع کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کی سولہ اگست سولہ اگست سے بیس اگست اور اس کے بعد 21 اگست سے 25 اگست تک آپ کا کانسلنگ چلنے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے پورا آپ کا پروسس اب ہم جان لیتے ہیں کی فیز ون کے بچے کانسلنگ کرا سکتے ہیں نہیں جن کو کوئی بھی کولیج نہیں ملائے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو ساپ ساپ لکھا گیا ہے کہ 25 ہجا مطلب 2 لاکھ 50 ہزار ایک سے 3 لاکھ 33 ہزار جیرو نبے تک ایوہم رینک فیز ون میں رینک ایک سے اور ڈھائی لاکھ تک کے ایسے عویرٹی جنہیں کوئی بھی کولیج ایلوٹ نہیں ہوا ہے وہ بھی کل سے کانسلنگ کرا سکتے ہیں تو آپ کے لیے یہاں ایک گوڑنیج ہے لیکن وہ کانسلنگ نہیں کرا سکتے جنہیں مطلب مان لوگ وہ کسی قرارن کانسلنگ ہی نہ کرائے ہو تو آپ کر کے دیکھنا کہ کانسلنگ ہو جاتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے بٹ اس میں دیا نہیں ہے اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ یہ سمسطہ آونٹرن پرکاسیت ہونے کے کسی تو آپ کا الیکٹمنٹ ریجلٹ 21 اگست کو ڈیکلیرڈ ہو جائے گا اور آپ 22 اگست سے 29 اگست کے بیچ میں ایڈمیسن لے سکتے ہو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ دیکھیں پارٹ 2 کا سیکنڈ کانسلنگ ہوگا تو اس میں آپ رینک یہ ہی سب ہوگا اور آپ کا اس میں الیکٹمنٹ ریجلٹ 26 اگست کو ڈیکلیرڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے جب 26 اگست کو ڈیکلیرڈ کیا جائے گا تو آپ 29 اگست تک ایڈمیسن لے سکتے ہو اس کے بعد آپ ایڈمیسن نہیں لے سکتے ہو تو آپ کو یہ دیکھ لینا ہے اور اپنا سارا ڈیکومنٹ صحیح کروا لینا ہے ٹھیک ہے گائز آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ پرویشتر سنسان دوارہ پرویش لینے والے آبیارشیو کو اونلائن ریپورٹ لاغ کرنے کی انتیمتی تھی ٹھیک ہے نردھاریت انتیمتی تھی تک پرویش لینے والے آبیارشیو کو ویبسائٹ updla.gov.in پر آنلائن ریپورٹ تک لاغ نہیں کیا جانے والے پرویش لیے جانے پر آبیارشیو کو پرویش ماننے نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ ڈیلیڈ 2019 کے آبیارشیو کا پرویشتر سنسان دوارہ اترکت کا چھائیں چلا کا پریشتر اس پرکار پوڑ کیا جائے گا کہ دینانگ 68 2019 سے پیارم اغیرتیو کا شاد بھی ان کا پریشتر پوڑ ہو شکے ٹھیک ہے تو یہ آپ بھی ان کے ساتھ اسٹڑی مطلب آپ کا بھی ایسا کیا جائے گا کہ آپ بھی ان کے ساتھ پڑھائی میں ساتھ چند سکو ٹھیک ہے تو یہ پورا دیکھیں یہاں نوٹس دیا گیا ہے کہ آپ کو کیسے کیا کرنا ہے آپ کو اس سے پہلا یہی کرنا ہے کہ دس ہزار روپے ٹھیک ہے تو میں سپریٹ ویڈیو اس کا بنا دوں گی کیا ہے پورا لیکن آپ یہاں سیکنڈ فیض ابھی یہی جان لو کہ آپ کا سیکنڈ فیض کل سے سٹارٹ ہو گیا ہے اور وہ بھی کامزن کرا سکتے ہیں جن کو کوئی بھی کالیس ایلوٹ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے تو ان کو ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو بس مجھے آپ سے بھی کوئی انفرومیسن دینا سائے کسی انفرومیسن تو بھی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو ٹھیک ہے گائز تو میل ٹھیک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ دکھتے کے لئے تھا مجھے ٹھیک 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 �